بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہم بلکل ہوتل جیسا ٹیسٹ لے کے آئیں گے جس کے لئے میں نے یہ انگرینڈیس لئے ہیں یہ ایک کلو میں نے چکن لئے ہیں یہ پانچ سو گرام میں نے ٹوماٹر لئے ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے ادرک کا پیس ٹو ٹیبل سپون میں نے لسن کا پیس دونوں کو چوب کر لیا ہے پیس لیا ان کو وان ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے وان ٹی سپون یہ بارکے اس میں جائے گی کالی مرچ کورڈر کیونکہ اس میں ریڈ مرچ کم جائے گی اور جو بلک پیپر ہے وہ زیادہ جائے گی اور یہ وان ٹی سپون اس میں زیرا جائے گا کھٹا بنا ہوا کھٹا ہوا اور پیسا ہوا وان ٹی سپون اس میں یہ سوکا دنیا جائے گا اور یہ سبز مرچیں جائیں گی یہ اس میں میں نے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی اس میں یہ حلدی ہے اور یہ میں ٹیسٹ کے لئے اس کلر کے لئے ریڈ مرچ تھوڑی سی ڈار دیوں کیونکہ اس میں بلک پیپر جائے گی ریڈ کم جائے گی اور یہ بھی سپائس کو بڑھانے کے لئے پوٹی بھی سرک مرچے جائیں گی آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چولے پر رکھ دیا ہے فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے اس میں میں نے پہلے ایک کپ میں نے آئل ڈالا ہے اس میں آئل زیادہ جائے گا اس میں میں یہ ہاف ٹی سپون میں نے ادھر نمک لیا آپ کو میں نے رس بھی بتایا تھا ہاف ٹی سپون میں آپ اس میں ڈال دوں اب اس میں ہم یہ چکن ڈال دیں ہم لائز براؤن کریں گے یہ چکن سنواری پر آلی ہوتا ہے اس میں یہ چکن ہوتا ہے اس کو ہچتے سے براؤن کرنا ہوتا ہے اس کو دین میں جاتے ہوتا ہے اس کا تیز لے کے آنا ہوتا ہے اس کو مامی جیسے جاتا کہ اس کا طلب میں کیے جوگا اس کو ہم لائز براؤن کریں گے اس میں چکن کو میں نے کافی اس میں دین میں میں نے اس کو لائز براؤن کیا اس کا طلب شیئے جوگا ہے ہاف میچ میں یہ ادھرک اور لسکن کا پیسک کو ہے وڈا آزیم لسکن اور ادھرک کے پیسکے خاص اس کی ہم ہچے سے بنائی کریں گے اس میں دہی اس میں کریم وغیرہ کچھ نہیں جاتا اس میں بہت ہی کم مسائلہ ڈلتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے اس کو آج ہم گھر میں بنائیں گے ہوتل میں ہم نے کھانے جاتے ہیں یہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے لسن اور ادرس کے ساتھ اس کو میں نے پانچ منٹ بھونا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے بن گیا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے آپ میں یہ جو ٹماتر تھے وہ ڈالیں گے ان کو ہم ایسے کٹ کر کے ہاپ ہاپ اب اس میں جا رہے ہیں سات منٹ کے لیے میں اس کو کور کر رہی ہوں سات منٹ کے لیے میں نے ان کو کور لگایا تھا یہ دیکھیں یہ سارے چھلکیں ہم اس طرح مارو کر رموز کر لیں گے کونٹ کا لگایا تھا چھلکیں ہم اس کو بھی ہاؤت نار وستopleیاں 手 کو ص원이 لگا کیا ہمیں اسے ہائی کر کے ہمیں اس کو بھونیں گے بھونٹ میٹھے گھروں میں یوں گھروں میں سکتے ہیں ہم اس میں سپائس ڈال دیں 1 تیسپون دڑا مچ نمک 1 تیسپون پیسا ہوا سکا دنیا 1 تیسپون پیسا ہوا پیسا ہوا پیسا ہوا اب کھو اس کی اچھے سے برا ہی کریں گے اب کھو تیسپون برا اچھے سے گون گیا تماتا ریس میں برکل ماشد ہو چکے ہیں اب اس کلیشن پی ہم اس میں ڈالیں گے 1 تیسپون 1 تیسپون black paper یہ اس لئے ہم نے انٹ پی ڈال رہا ہے اگر اس کو ہم پیلے ڈالتے تو ہماری چکن کا کلر بلیک ہو جاتا ہے اب اس میں یہ سبز مرچے ڈالیں یہ چکن شنواری کڑائی ہماری بلکل تیار ہو سکی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈیشورڈ اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پیلے شنواری کڑائی کی فائنل لک یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لکھ آئی ہے یہ مزے میں بہت لا جواب ہے یہ ڈیش بہت اٹریکٹو ہے اور اس کا مزہ لا جواب ہے اس کو میرے کیلئے سے بنائیں آپ کو گھر میں بلکل ریسٹورنٹ جیسا مزہ آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھیں اللہ حافظ